ابجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے پلیٹ فارم کی ڈیٹیل دینی ہے اپنے ڈی ایم پلین کے اندر وہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کا کلینٹ یوز کرے ان آرڈر تو اچیو آل دی اوبجیکٹیوز کے جو آپ نے پہلے بنا کر اس ڈاکومنٹ کے حصے میں لکھ دی ہیں تو آئیے ذرا اس کے پر تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکلر سیکشن کے اندر کیا کیا سی چیزیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ میری جو کیمپین جو ڈیجٹل مارکٹنگ میں بنا رہا ہوں اس میں کیا انسٹاگرام کی زیادہ ریلیونسی بہتر ہے یا فیس بک کی بہتر ہے یا لنکڈین کی ہو سکتا ہے بہتر ہو تو کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے جو میرے نزدیک ریلیونٹ ہیں اس پلین کے لیے اور ان ریلیونٹ پلیٹ فارم کے بارے میں آپ تھوڑا تھوڑا بریف لی لکھئے کہ لنکڈین کو میں یوز کر رہا ہوں اس پلین میں ایک لین لکھ دیں فیس بک یوز کر رہا ہوں بکاوز آف دس ریزن سنیپ چائٹ یوز کر رہا ہوں بکاوز آف دس ریزن اور ان تمام ریلیونسی کی چیزیں آپ اس پرٹیکلر پلیٹ ٹاپک کے اندر لکھ دیں پھر آتا سیکنڈ ٹاپک جو آپ نے اپنے اپڈیٹیوز بنائے ان کو دوبارہ واپس لے کر آئے اور لاکر ان پرٹیکلر پلیٹ فارم کے ساتھ مرج کریں جب آپ مرج کریں گے تو دیکھیں گے کیا وہ اپڈیٹیوز ان پلیٹ فارم پر اچیویویل ہیں اور وہ ایک کمبائنڈ طریقے سے آپ ایک پیج کے اوپر منشن کر رہے ہوں گے لیٹ سائیڈ پر اوبجیکٹیو رائٹ سائیڈ پر پلیٹ فارم اور ان کے اندر جیسٹیفیکیشن کہ لنکڈین پر یہ والا اوبجیکٹیو اس طریقے سے اچیو ہوگا اس وجہ سے لنکڈین میں نے یوز کیا تیسری نمبر کے اوپر what channels my customers are using یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک پلیٹ فارم کی سیلیکشن کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے what channels are my competitors using میرے جو کمپیٹیشن میں لوگ ہیں یا companies ہیں وہ کون کون سے channels یا پلیٹ فارمز کو use کر رہی ہیں ان کو بھی سائیڈ پر سائیڈ لکھئے اس پرٹیکولر ٹاپک کے اندر اور دکھائیے کہ لنکڈین ہم use کر رہے ہیں تو میرا کمپیٹر بھی use کر رہی ہے یا میرا کمپیٹر use نہیں کر رہا تو اس کی دونوں کی جیسٹیفیکیشن آپ دیں گے اس اکلی چیز what kind of content will I share جی ہاں ان پلیٹ فارمز کے اوپر میں کس طرح کا content share کروں گا یہ بھی آپ digital plan کے اندر لکھیں گے کہ میں facebook کے اوپر زیادہ share کروں گا emotion related content instagram پہ میں زیادہ share کروں گا entertainment related اور youtube پہ میں زیادہ share کروں گا for example information oriented again تو اس وجہ سے آپ تمام وہ content جو share کریں گے different platforms پہ اس کو آپ combine کر کے لکھتے ہیں اس پارٹ میں اور last کے اندر ہے how many channels can I manage company جس کے لئے آپ plan بنا رہے ہیں آپ اس کی جب internal audit کر رہے ہوں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ وہ company کتنے چالنج کو manage کر سکتی ہے for example اگر اس میں 3-4 digital marketing کے لوگ ہیں یعنی capability اتنی اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ facebook بھی صحیح طریقے سے manage نہ کر سکے تو اس وجہ سے آپ اس کا بھی audit یہاں لکھیں اور اس پارٹ کے اندر اس کو mention کریں تو دوستو اس particular section میں آپ نے یہ تمام چیزیں لکھنی ہیں اور یہ بتانا ہے کہ platform جب select کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں اس اس طریقے سے appear ہو رہی ہیں real time environment میں اور again کوشش کریں کہ لفظ کم ہو گرافک زیادہ ہو اور justification دیں justification is always being liked by the client